معزز سامین آداب میرا نام ہمیرہ تحسین ہے اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبری فور دا بلائنڈ کے لیے کی جا رہی ہے آج میں آپ کے سامنے غلام عباس کا ایک افثانہ پیش کروں گی یہ افثانہ جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا عنوان ہے غلام عباس کے دس بہترین افثانے اس کتاب کو مرتب کیا ہے شہزاد منظر نے شہز سے کوئی ڈیر دو میل کے فاصلے پر پرفضہ باغوں اور پھلواریوں میں گھیری ہوئی قریب قریب ایک ہی وزا کی بنی ہوئی امارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے ان امارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش چار ہزار آدمی کام کرتے ہیں دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی چار دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے مگر صبح کو ساڑھے دس بجے سے پہلے اور سپہر کو ساڑھے چار بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ تھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خسخہ شاک بہال آیا ہو گرمی کا زمانہ سپہر کا وقت سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جودوں کے اندر تلوے جھل سے جاتے تھے ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے شریف حسین کلرک درجہ دووم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے ہی شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف چار پانچ روز ہی ملا کرتا تھا اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا آج خلاف معمول تنخواہ کے آٹھ روز بعد بھی اس کی جیب میں پانچ روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا دن میں دفتر کے حلوائی سے دو چار پوریاں لے کر کھالی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوتل میں جانے کی تہرائی تھی بس بے فکری ہی بے فکری تھی گھر میں کچھ ایسا آساسا تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی اس میں وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں ہی پر گھومتا رہے تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہی ان میں ٹائپسٹ ریکارڈ کیپر ٹسپیچر اکاؤنٹن ہیٹ لر سپریٹینڈن غرض ادناوالہ ہر درچے اور حیثیت کے کلرک تھے اور اسی لحاظ سے ان کی وضا قطع بھی ایک دوسرے سے جدا تھی مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمائیاں تھے سائیکل سوار آدھی اسٹینوں کی قمیز خاکی زین کے نکر اور چپل پہنے سر پر سولہ ہیٹ رکھے کلائی پر گھڑی باندھے رنگدار چشمہ لگائے بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے موں میں بیڑی بغلوں میں فائلوں کی گٹھے دبائے ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے تھے جو گتھیاں وہ دفتر کی غلق پاڑے میں نہیں سلجھا سکے ممکن ہے گھر کی یک سوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کے کاموں میں ایسے اُلت جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوچ جونگ کتونگ واپس لے آنا پڑتا باز منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز ٹوپی ہاتھ میں کوٹ کندھے پر گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پین سے بند کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تربطر نظر آتے تھے نئے رنگ روٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بد قطع سوٹ پہنے اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکتائی کالر تک سے لیس کوٹ کی بالائی جیب میں دو دو تین تین فونٹین پین اور پینسلے لگائے خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی مگر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں بات کرنے پر تلے ہوئے تھے ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے ایسے کم عمر بھولے بھالنہ تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسے بھی پوری طرح نہیں بھیگی تھی اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے تین مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اور ایسے عمر سیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناگ پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے پچیس پچیس تیس تیس برس ہو چکے تھے بیشتر کارکنوں کی پیٹ میں گدی سے ذرا نیچے خمسہ آ گیا تھا اور کند اس طرح سے متواتر ڈاڑی مونٹتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑے پھوٹ نکلی تھی جنہوں نے بے شمار ننی ننی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتہتوں کی نالائقی پر نالا نظر آتا تھا ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا تانگہ چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامعہ مسجد کی طرف چل پڑا جس کی سیڑیوں کے گردہ گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی اور میلہ سالہ کا رہتا تھا دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وزہ اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مولتول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا ہوتا شریف حسین لیکچر باز حکیموں سنیاسیوں تعویز گنڈے بیچنے والے سیانوں جم گھٹوں کے پاس ایک ایک دو منٹ رکتا سیر کرتا اس طرف جا نکلا جہاں کباریوں کی دکانیں تھی یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں ان میں سے باز ایسی تھی جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ سنت کا عالی نمونہ رہی ہوں گی مگر ان کباریوں کے ہاتھ پڑھتے پڑھتے یا تو ان کی صورت اس قدر مس ہو گئی کہ پہچانی نہ جاتی تھی یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا ان انباؤ اقسام کی چیزوں میں کئی اشیاء تھی مثلا چوکھٹے گرامو فون کی کل پرزے جراہی کے آلات بھس براہرن ستار پیتل کے لمڈھینگ بدھ کا نیم قد مجسمہ وغیرہ ایک دکان پر اس کی نظر سنگے مرمر کے ایک ٹکڑے پڑ پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے اس کا طول کوئی سوا فٹ تھا اور عرض ایک فٹ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباری اس کے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی تین روپے کباری نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا کیوں حضرت چل دیئے ارے آپ ہی بتائیے کیا دیجئے گا وہ رک گیا اسے ظاہر کرتے ہو شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباری کو منظوری نہ ہوں یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا کباری کی نظروں سے وہ جھل ہو جائے مگر اس نے اس کی محلت ہی نہ دی اجی سنیے تو کچھ زیادہ نہیں دیں گے سوہ روپیہ بھی نہیں اچھا لے جائیے شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے بارہ آنے کیوں نہ کہے اب لوٹنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا نہ جانے کباری نے اسے اس قدر سستہ بیچنا کیوں قبول کیا تھا رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹے بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کی ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا خدا کے کارخانے بھی عجیب ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے کیا جب اس کے دن پھر جائیں وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپریٹینڈن مان جائے اور اس کی تنخواہ چالیس سے بڑھ کر چار سو ہو جائے یہ نہیں تو کم از کم ہیڈلر کی ہی سہی پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصف کرتے مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا وہ اس مرمری ٹکڑے کو بلکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا گویا ایک عرصے سے اسے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش تھی اور اگر وہ اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہو جاتی شروع شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا مگر دو سال کی سیئے لا حاصل کے بعد اس کا یہ جوش ماند پڑنے لگا تھا مگر اب سنگے مرمر کے اس ٹکڑے نے گویا اسے پھر سے نئے جوش اور ولولے سے ہم کنار کر دیا اور رفتہ رفتہ اس کے خیالوں میں حل چل ڈال دی مستقبل کے متعلق ترہ ترہ کے خوش آئین خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دفتر جاتے دفتر سے آتے کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سنگے مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگتراش کے پاس لے گیا جس نے بہت چابق دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوش نما بیلیں بنا دی اس سنگے مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام خدا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا ہو سنگتراش کے دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ قدر پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگتراش نے اسے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے مگر ہر بار ایک نامعلوم ہجاب جیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا شاید وہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس قدر کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھام جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں قطبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا جیب سے چابی نکالی قفل کھولنے لگا پچھلے دو برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے دروازے کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر بورڈ لگایا جا سکے اگر جگہ ہوتی تو بھی اس قسم کے قطبے وہاں تھوڑی ہی لگایا جاتے ہیں ان کے لئے تو بڑا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فیلحال اس قطبے کو کہاں رکھوں اس کے حصے کے مکان میں دو کوٹرییاں ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا الماری صرف ایک کوٹری میں تھی مگر اس کے کیوار نہیں تھے بلاخر اس نے قطبے کو اسی بے کیوار کی الماری میں رکھ دیا ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکارہ واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس قطبے ہی پر پڑھتی امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برطری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا عارضویں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشاہ اسے آٹھ آٹھ دن رہتا جب تک اس کے بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں ہی میں مگن رہا نہ دوستوں سے ملتا نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا رات کو جلدی ہوتل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاوں میں رہتا مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی ملا ایک بار پھر گرستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سوہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھنڈلی پڑ گئیں کتبہ سال بھر تک اسی بیکیوار کی علماری میں پڑا رہا اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اب اس کے بیٹے کی عمر چار برس ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بیکیوار کی علماری تک بخو بھی پہنچ جاتا تھا شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو گرم کپڑے رکھنے کے لیے اس کے صندوق میں سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کارٹ کے ایک پرانے بکس میں ڈال دیا جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹھے بے بال کے براش بیکار سابندانیا ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی اور دوسری چیزیں پڑی تھی شریف حسین نے اب اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے کڑی محنت جھیلنے اور جان کپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس تین روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے بچوں کی تعلیم بغیرہ کا خرچہ نکال آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی پہدر پہ مایوسیوں کے بعد جب اس کی ملازمت کو بارہ برس ہو چکے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور قطبے کی یاد تک ذہن سے مہو ہو چکی تھی تو اس کے افسروں نے اس کی دیانت اور پرانی کارکزاری کا خیال کر کے اسے تین مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا جس روز اسے یہ اہدہ ملا اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ سنانے چل پڑا شاید تانگہ اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا تھا اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی میز کے آتے ہی اسے پھر قطبے کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں اس نے ڈھونڈھانڈ کے کارٹ کی پیٹی میں سے قطبہ نکالا سابون سے دھویا پوچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا یہ زمانہ اس کے لئے بہت کٹھن تھا کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی بڑھتر کارگزاری دکھانے کے لئے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا اپنے ماں تحتوں کو خوش رکھنے کے لئے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا پھر بھی وہ خوش تھا ہاں جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بج سجاتا کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میاد بڑھوالے ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے ممکن ہے وہ کبھی واپس ہی نہ آئے مگر جب تین وحینے گزرے تو نہ تو اس کلرک نے چھٹی کی میاد ہی بڑھوائی اور بیمار ہی پڑا البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر آنا پڑا اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اس اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا مزاج میں آلکس اور حرکات میں سستیسی پیدا ہونے لگی ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا تھا نہ کبھی ہستا نہ کسی سے بولتا چالتا مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راز پر لے آئے اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں اور چھوٹا چوتھی میں اور منچلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑتی سینہ پر رونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹا دی باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جمع لیا وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا چونکہ میز کے ہلنے سے قطبہ گر جانے کا خدشہ تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی کھیر رکھی تھی اس لئے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کے وار کی علماری میں رکھ دیا سال پر سال گزرتے گئے اس عرصے میں قطبے نے کئی جگہیں بدلیں کبھی بے کے وار کی علماری میں تو کبھی میز پر کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چار پائی کے نیچے کبھی بوری میں تو کبھی کارٹ کے بکس میں ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے تاک میں اسے رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برطن رکھے رہتے تھے شریف حسین کی نظر پڑی تو دیکھا کہ دھوئے سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چکا تھا اٹھا کر دھویا پونچھا اور پھر سے بے کیوار کی علماری میں رکھ دیا مگر چند ہی روز بعد اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیئے تھے رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ علماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے علماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹری دہک اٹھی تھی اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے بیس سال گزر چکے تھے اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا اب بھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے مگر اب ان کی کیفیت پہلے کسی نہیں تھی خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہوتا تصورات کا ایک تسلسل تھا کہ پہرو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا اب اکثر اوقات ایک آہ دم بھر میں ان تصورات کو اڑا کر لے جاتی اور پھر بیٹی کی شادی لڑکوں کی تعلیم اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی پچپن برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی اب اس کا بڑا لڑکا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپس تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑتا تھا اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہ سب مل مل آکے کوئی ڈیر سو روپے مہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاری تھی جس میں بخو بھی گزر ہونے لگی تھی علاوہ عزی اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا اپنی کفائیت شاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوندھام سے کر دی تھی ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کر آئے مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونک خوب بڑھائی مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر وہ چار پائی ہی پر پڑا رہنے لگا جب اسے پینشن وصول کرتے کئی سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا گرم گرم لہاف سے نکلا تھا پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا بیٹوں نے اس کی بہتے رہے علاج مالجے کر آئے اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی چار دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اس سے یہ کتبہ مل گیا بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھرائے اور وہ دیر تک ایک مہویت کے عالم میں اس کی خطاتی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا